بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو عورتیں عدالت سے خلو لے کر کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہیں یہ خالصتاً زنا ہے بدکاری ہے کوئی مذہبی سکالار اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ جوٹ بول رہا ہے یہ چاروں فقہ یعنی فقہ ہنفی فقہ مالکی فقہ شافی اور فقہ حملی ان چاروں فقہ میں بھی بلکہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے حتیٰ کہ فقہ جعفریہ اور اہل حدیث میں بھی یہی ہے کہ پیارے دوستو انسانی زندگی کا سب سے بڑا پہلو مرد و عورت کا آپس میں ایک رشتے میں منسلک ہو کر رہنا ہے شادی بیعہ کے قوانین شرع اسلامی نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں اور بلفرض میاں بیوی میں نباہ کرنا مشکل یا نممکن ہو جائے تو اس کے بھی اسلام نے بڑے متوازن حل بتائے ہیں ان آکام کی بہت سی تفصیلات ہیں جن سے قرآن کریم اور نے نکاح کے سلسلے میں مرد اور عورت دونوں کی رضا مندی اور حقوق کا برابر طور پر خیال رکھا ہے کوئی ایسا نکاح جس میں مرد اور عورت کی رضا مندی یقصان طور پر شامل نہ ہو شریعت اسلامیہ اس کی بلکل گنجائش نہیں دیتی بلکہ عورت کے مستقبل میں ازواجی حقوق کی نگداشت کے لیے نکاح میں اس کے خاندان کو بھی اہم ایک کردار تفویز کیا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جن خواتین کے نکاح میں ان کے خاندان کی سرپرستی اور بعد ازاں دلچسپی اور نگرانی برقرار رہتی ہے وہ عورتیں زیادہ بہتر طور پر اپنے ازواجی حقوق کا تحفظ کر سکتی ہیں اگر کسی بھی وجہ سے مرد و ذن میں نباہ کرنا مشکل ہو جائے تو اسلام میاں بیوی کی تفریق کو سخت ناپسند قرار دینے کے باوجود اس کے موضوع طریقے بھی پیش کرتے ہیں اگر مرد نکاح کو ختم کرنا چاہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کے لئے طلاق کا طریقہ تجویز کیا ہے اور اگر عورت کا کسی وجہ سے نباہ کرنا مشکل ہو جائے تو جبر اور غیرت کے اس سلسلے کو طول دینے کی بجائے اللہ تعالی نے عورت کو خلو کا حق دیا ہے عورت کا عدالت سے خلو لینا زینہ اس طرح ہے دوستو دو تین منٹ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ بیوی کے درمیان اختلاف کو پیدا کرنا شیطان کا مرغوب ترین مشکلہ بتایا جو شخص میہ بیوی میں تفریق کی کوشش کرے اس کو بدترین سزا کی وعید سنائی شوہر کو یہ تلقین کی کہ حلال چیزوں میں ناپسند ترین شاید طلاق ہے اور بیوی کو بتایا کہ کسی وجہ کے بغیر شوہر سے خلو کا مطالبہ کرنے والی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی ان تمام احتیاطی اخدامات کے باوجود اگر آپس میں اللہ کی حدود کو قیم رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر طلاق اور خلو کا راستہ دکھا دیا مرد کے ہاتھ میں نکاح کا بندن دے کر اسے عورت سے ایک درجہ بلند کر دیا جس بندن کے تقدس کی حفاظت کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں فرمائی اور عورت کو جذباتی مزاج ہونے کے ناتے صرف طلاق بول دینے مانگ لینے کی بجائے اس عمر کا پابند بنایا کہ وہ شوہر کو حق مہر واپس کر کے اس سے علایتگی حاصل کر سکتی ہے اور اگر شوہر اس پر راضی نہ ہو تو عورت قاضی سے رجوع کر کے اپنا حق کے خلو حاصل کر سکتی ہے گویا زوجائن کو مل جل کر رہنا چاہیے تاہم دونوں کا نباہ مشکل ہو جائے تو ہر دو کے لیے علایتگی کا نظام موجود ہے مرد کے لیے قدر آسان اور عورت کے لیے کچھ تفصیل کے ساتھ تاہم یہ حق ہر دو کے لیے شریعت ثابت و قائم رکھتی ہے طلاق کو اللہ تعالی نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے عورت کو اللہ تعالی نے حق کے خلو دیا ہے اگر بیوی عدالت کے ذریعے سے خلو لیتی ہے اور شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا اور اس نے زبانی یا تحریری طور پر خلو کو قبول نہیں کیا تو ایسے یک طرفہ عدالتی فیصلے کو شریع خلو قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ شریع طور پر خلو کے معتبر ہونے کے لیے میاں بیوی دونوں کی رضا مندی ضروری ہے جبکہ مذکورہ صورت میں خلو کا فیصلہ شوہر کی اجازت تو رضا مندی سے نہیں ہوتا اور شوہر نے اس خلو نامہ پر دس خط کر کے اس کو قبول ہی نہیں کیا نیز عمومی احوال میں شوہر کی اجازت اور وقالت کے بغیر کسی اور کو طلاق دینے کا بھی اختیار نہیں ہے جب طلاق یہ شریع طریقہ سے میاں بیوی میں جدائی ہی نہیں ہوئی اور بیوی بدستور اپنے شوہر کے نکاح میں ہی ہے اور جب نکاح نہیں ٹوٹا تو کوئی بیوی عدالت سے خلو وغیرہ لے کر دوسری جگہ شادی کرے گی تو یہ صورت خالصتاً زنا کی صورت ہوگی چاروں فقہ یعنی فقہ حنفی فقہ شافی اور فقہ حملی ان چاروں فقہ میں بھی بلکہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے حتیٰ کہ فقہ جعفریہ اور اہر حدیث میں بھی یہی ہے کہ عدالت کا خلو معتبر نہیں ہے شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا کہ جج جب چاہے آپ کی بیوی کو طلاق دے دے پیارے دوستو میں جو ابھی الفاظ بولنے والا ہوں اس پر پیش گئی معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا مقصد مسئلہ سمجھانا ہے کسی کی دل آزاری نہیں پیارے ناظرین ہماری عدالتوں کے قوانین کافی حد تک اسلام کے خلاف بن چکے ہیں اکثر قوانین انگریزوں سے لیے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ عورت بھلے پڑوسیوں سے مو کالا کر رہی ہوگی پکڑی جائے گی پھر عدالت میں جا کر کہے گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ پوری توجہ سے یہ بات سن لیں کہ عدالت عورت کو سپورٹ کرے گی مرد کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی اس پر آپ سو گواہوں سے ثابت کر دو کہ میری بیوی بدکار ہے عدالت کی طرف سے ایک ڈانٹ جیسے کہتے ہیں نا ڈانٹ وہ بھی نہیں ہوگی پتہ ہے اس سے کیا ہوگا ایستہ ایستہ ہمارا پورا خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا جیسے یورپ اور امریکہ میں ہے ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے اگلی نسلوں میں تو بربادی ہی بربادی ہوگی گر فرنڈ بوائی فرنڈ اور میہ بیوی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ گر فرنڈ بوائی فرنڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہیں بریک اپ کر لیں مطلب دونوں اپنے اپنے راستے جدا کر لیں اگر میہ بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہیں بریک اپ کر لیں مطلب اپنے راستے جدا کر لیں تو پھر گر فرنڈ بوائی فرنڈ اور میہ بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے اور دوسری کی نہیں ہوئی ورنہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ بھی بجاہ ہے کہ عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن کورٹ اس میں عورت کا ساتھ دیتی ہے لیکن مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے تو کوئی شنوائی نہیں ہوتی بیوی جو مرضی کرتی رہے اس طرح کے قوانین کا معاشرے پر کافی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ برے اثرات پتہ ہے کیا ہیں مثلا ایک عورت کا پہلے زنا کا چکر چلا مرد نے کہا چل تو نے خلو لے لیا ہے چلی جا پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے عورت بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے تیسری بات پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورگلاتی بھی رہتی ہے کہ تمہارا باپ ظالم تھا وغیرہ وغیرہ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کا خرچہ بھی باپ اٹھا رہا ہوتا ہے یہ ہے ہمارا عدالتی نظام اس صورت میں شوہر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے